موسیقی ناظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی خوامی قبول نامے میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد صدیق سب سے پہلے سرخیوں پہ اکنر ڈال دیں مودی حکومت دلی میں جاری صحت اور تعلیم کے اچھے کام روکنا چاہتی ہے سی بی اے چھاپوں کے بعد منیشری سوڑیا کی پریس کانفرنس کہا دو چار دن میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا بڑی سازش کا لگایا الزام عوام قادلیہ پر اعتماد کھونا جمہوریت کی بہا کیلئے خطرات چیف جسٹس انوی رمنہ کا احساس ملک کے موجودہ حالات پر ظاہر کی تشفیش وکیلوں کو معاشرے میں تبدیل کیلئے کام کرنے کا دیا مشورہ بینکس کی مسلسل نیجکاری اپنی تشفیش ظاہر کرنے کے بعد آر بی آئی کے یوٹن پر کانگریز کی تشفیش کہا آر بی آئی جیسے اہم ترین مالیتی ادارے کو بھی مودی سرکار کے دباؤ میں کام کرنا پڑا ہے غازی آباد کے مودی نگر میں دو ماسوم بچیوں کا غوا اور عصمت ریزی نو سالہ بچی کو گلا دبا کر ختل کر دیا گیا علاقے میں سنسنی ناظرین یتی سرکیاں اب خبروں کی تفصیل پیش ہے منیش سی سوڑیا نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت کو کڑی تنخیق کا نشانہ بنایا منیش سی سوڑیا نے کہا کہ مودی حکومت کے جیوال کے اچھے کاموں سے حسد کرتی ہے اس لیے جان بوچ کر ان کی وزیر تعلیم اور وزیر سہت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سی سوڑیا نے کہا کہ سی بی ای کے افسران اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بے خصور ہیں اس کے بوجود ان کے گھر پہ چھاپا مار کاروائی کر کے انہیں ہراسہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ تین چار دن میں انہیں گرفتار کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے مگر وہ ان ہتکنڈوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں آج دنیا بھر میں میں نے دکھایا آپ کو آج اروند کیجریوال جی کی وجہ سے دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن ہو رہا ہے اس لیے آج یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کرنے والے اروند کیجریوال جی کے ہیلتھ منسٹر کے اچھاپے ڈالے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے اروند کیجریوال جی کے ہیلتھ منسٹر کو گرفتار کیا پھر کل میرے ہیں ریڈ ڈال دی اب دو چار دن میں مجھ کو بھی گرفتار کر لیں گے تو ہیلتھ اور ایجوکیشن موڈل جو ہے اروند کیجریوال جی کا ان کا مقصد ہے کہ اس کو روک ہو جائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کو پورے دیش نے اتنا بڑا جنمت دیا ہے یہ شوبہ نہیں دیتا پردھان منتری جی کو نریندر موڈی جی کو یہ شوبہ نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کام کرے تو اس کے ہیلتھ کے کام کو روک لو ایجوکیشن منسٹر کو جیل میں ڈالو ہیلتھ منسٹر کو جیل میں ڈالو کیونکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ ساری دنیا میں تاریف ہو رہی ہے اروند کیجریوال جی میں اور نریندر موڈی جی میں میں آج رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اروند کیجریوال جی اور نریندر موڈی جی میں یہی فرق ہے اور خود اس سے سیکھ کے خود کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کا رخ یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی اچھا کام کرتا ہوا دکھتا ہے تو وہ اس کے کام کو روکنا چاہتے ہیں اس کے کام کو ساجش کے تحت روک روک کے اس کے لوگوں کو اور اس کو سی بی آئی اور ایڈی کا ڈر دکھا دکھا کے اس کو روکنا چاہتے ہیں دو دن پہلے اروند کیجریوال جی نے میک ان انڈیا کیمپین لانچ کیا دیش کو نمبر ون بنانا ہے شکشہ کے ذریعے سواست کے ذریعے روزگار کے ذریعے اس پہ تو سارے دیش کو گرب ہے اس پہ موڈی جی کو بھی گرب ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش کا ایک مکہ منتری میک ان انڈیا میک انڈیا نمبر ون کیمپین لانچ کر رہے ہیں ہیلٹ اور ایڈکیشن کے ذریعے ایک دیش کا وکاس کرنے کا وزن لے کے چل رہے ہیں موڈی جی کے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن جس دن اربین کیجریوال جی نے میک انڈیا نمبر ون کیمپین جاری کیا اس کے دو دن کے اندر اندر موڈی جی نے کیجریوال جی کے ایڈکیشن منسٹر کے ہاں پہ سی بی آئی کی ریڈ کروا دی کیجریوال جی گریبوں کے لیے عام میڈل کلاس عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں اس کے لیے سوچتے ہیں موڈی جی کیول اور کیول اپنے کچھ کروڑ پتی عرب پتی لوگوں کے لیے اپنے کچھ عرب پتی دوستوں کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں کیجریوال جی چوبیس گھنٹے دیش کے لیے سوچتے ہیں کیسے دیش کو آگے بڑھایا جائے کیسے سارے بچوں کو اچھی شکشت دی جائے کیسے کسی گریب سے گریب آدمی کا علاج کروا دیا جائے موڈی جی چوبیس گھنٹے یہ سوچتے ہیں کی کون سے راج میں پوزیشن کی سرکار ہے اس کو پیسے دے کے یا سی بی آئی کا ڈر دکھا کے یا ای ڈی کا ڈر دکھا کے کیسے اس کو گرا دیا جائے موڈی جی چوبیس گھنٹے یہ سوچتے رہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پچھلے دنوں میں پیسے کے دم پے ای ڈی کے دم پے سی بی آئی کے دم پے کئی سرکاریں گراہی ہیں آپ سب نے بھی رپورٹ کیا ہے مہارشت میں گوہ میں تمام بیہار میں بھی کیا تھا انہوں نے کرناٹک میں کیا مہارشت میں کیا پورے دوش کے لوگ ان سے اب دکھی ہیں کہ ہم سرکار چنتے ہیں موڈی جی کیول چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اس کو گرانے میں لگے رہتے ہیں رہے آپ کو دیش کا پردھان منطری بنایا آپ دیش کے لیے اچھا سوچو جن کو ہم نے راجی کے لیے کیا ہے اس کو راجی کے لیے اچھا سوچیں موڈی جی کیول سی بی آئی ای ڈی پیسہ سب لگا کے سام دم دن بید لگا کے کیول سرکاریں گرانے کا چوبیس گھنٹے سپنا دیکھتے ہیں اس کے علاوہ موڈی جی کو اس سپنا ہی نہیں آتراج کرتے ڈیلی کے نائب وزیر اعلی منیش سیسڈیا کے گھر پر چھاپے مارے جانے پر اپنا ردیمل ظاہر کرتے ہوئے آجیڈی رہنما منوجہ نے آئینی اداروں کی کارکردگی اور رویے پر تشفیز ظاہر کی ہے منوجہ نے کہا کہ موڈی حکومت کے دوری اقتدار میں آئینی اداروں کی شبی متاثر بھی ہیں اور ان کا کردار مشکو ہو گیا ہے میں سی بی آئی ڈی آئی ٹی کو لے کر کے تو جو بات میں آپ سے ہمیشہ سے کہتا رہا ان سنستھاؤں نے اپنا چریت رکھو دیا ان کی دشا تیہ ہوتی ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں سے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کی نہیں تارت کیا لیکن مہتوپنی یہ ہے کہ ہم آدمی پاٹی کو بھی یہ تیہ کرنا ہوگا کہ جب بپکس کے دوسرے نیتاؤں پر جب چھاپے پڑتے ہوں تب آپ بھی بولنا سکھیں آج تو ہم بول رہے ہیں آپ کے لیے لیکن جب دوسروں پہ ہوتا ہے تو آپ چھپی ساتھ لیتے ہیں اس طرح سے ایک آنگی سوچ سے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوگا ہم سب کو ایک سندیش دینا ہے کہ پولٹیکل بیٹل پولٹیکل ہی لڑیے جو کہ کیندری میں ستہ سین سرکار نہیں لڑنا چاہتی ہے ان کو اپنا سر مجھے یاد ہے پنجاب میں جب کانگریس کے نیتاؤں کے خلاف جب کاروائی ہو رہی تھی تو احمدی پارٹی کے نیتاؤں انہی سنٹرل ایجنسیز کے سپورٹ میں تھے لیکن آج یہی لوگ کہہ رہے ہیں سودیا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکول بنوائے ورلڈ کلاس فیسلٹیز جیت بچوں کا بھوش بنا رہے ہیں اروند کےجریوال کہہ رہے ہیں کہ نیورپ ٹائمز میں جو ہے ہماری خبر چھپتی ہے ایڈکیشن پالیسی کو لے کر کے اور اسی دن ڈیٹ ہو جاتی ہے لیکن میں سیدھے طور پر مانتا ہوں کہ جب کسی بھی بپکش کے دل پر نیتا پہ ادھر ہو تو ایک دوسرے کو بولنا ہوگا ایک دوسرے کو زبان کھل نہیں کیونکہ ایک پیٹن تو دیکھا نام نے کہ پھلانے نیتا پر چھاپے پڑے پھلانا نیتا یا چلانا بنتے ہوئے شام کو بی جے پی میں سامل ہو گیا یا دو دن بعد پھر اس کے بعد کوئی چرچہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان مقدموں کا ان آروپوں کا کیا ہوا تو یہ اپنے آپ میں قانون کے راج کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے اور اس لیے بپکش کے تمام دل ایک آنگی دسٹکون سے نکل کر کے ایک دوسرے کے لیے بولنا سکھے عوام بھی بولے گی اور پھر ان سنستھاؤں کی سنگٹنوں کی جو رہی صحیح عزت ہے وہ دھول دوسری تو ہو جائے گی لیکن سر سوال ہم گھٹ کر کے آتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی سوال اٹھا ہے لیکر پالیسی کو لے کر آکرکار دلی سرکار کو اس پالیسی کو واپس لینا پڑا ہے کوٹ نے بھی ٹپڑنی کی تھی تو جانچ تو اس کی ہونی چاہیے نہیں نہیں جانچ کریے نا جانچ کریے لیکن بہت پریڈکٹیبل جانچ ہو جاتی ہے مطلب ایک دم کہا جا سکتا ہے جیسے ہمارے نیتا چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس انوی رمنا نے کہا کہ عدلیہ پر اعتماد کھونا جمہوریت کی بخا کے لیے خطرہ ہے انہوں نے اے پی کے وجوارہ میں نو تعمیر شدہ کوٹ کامپلیکس کا افتدہ انجام دیا اس موقع پر منقضہ تقریب سے تیلگو میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات کی یقینی بنانی کی ضرورت ہے کہ عوام کا حروسہ عدلیہ پر سے نہ اٹھیں انہوں نے قائد ظاہر کیے کہ ججیس اور وکلہ زیرے التوام مقدمات میں جلد انصاف رہم کرنے کی کوشش کریں اور کہا کہ وکلہ کو معاشرے میں تبدیلی کے لیے کام کرنا چاہیے انہوں نے سینئر وکلہ کو مشروع دیا کہ وہ جونئیس کی حاصل عبضائی کریں جسٹس رمنا نے ملک کے موجودہ حالت پر اپنی گہری تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاشرہ پور امن اور متعید ہوگا تو ترقی بہت آسان ہوگی کانگریس کے سابق راہول گاندی اور پارٹی کے جنرل سیکریٹی پیرانگا گاندی نے آج اپنے والیت اور سابق وزیراعظم راجیو گاندی کی اٹھیترویں سالگیرہ پر خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر راہول گاندی اور پیرانگا گاندی ویر بھومی پہنچے اور سابق وزیراعظم راجیو گاندی کو گلہ اقیدت پیش کیے اس کے علاوہ رابط وڈرا رکنے پارلیمنٹ کیسی ونگوپال اور لوگ سوا میں خائد حضب اختلاف ملکار جن کھرگیوی ویر بھومی پہنچے اور سابق وزیراعظم راجیو گاندی کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر کانگریس پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل پر بھی سابق وزیراعظم راجیو گاندی کو یاد کیا گیا پارٹی کی طرف سے لکھا گیا ہم ہندوستان کے سابق وزیراعظم راجیو گاندی کو ان کے یوم پیدائش پر یاد کر رہے ہیں انہیں کسویں صدی کے ہندوستان کے مومار کے طور پر سرہا جاتا ہے ہندوستان میں آئی ٹی اور ٹیلیکام انخلاب کا آغاس ان کی دورندیشی کا نتیجہ ہے آج ہم ان کی میراس کا جشن مناتے ہیں کانگریس نے حج کہا کہ حکومت کی جانب سے بینکس کی نیچکاری کی وجہ سے پبلک سیکٹر کے بینکس کی تعداد ستائی سے گھٹ کر صرف بارہ رہ گئی ہے اور ریزرونگ آف انڈیا نے بھی اس اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کانگریس کے ترجمان سپریہ شیرینیت نے آج پارٹی ایڈ کارٹر میں منقیدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریزرونگ آف انڈیا نے اپنے اگسٹ کے بولیٹن میں بینکس کی نیچکاری پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے سپریہ شیرینیت نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ریزرونگ آف انڈیا نے حکومت کے دباؤ میں اس تحقیقی ریپورٹ سے یہ کہتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ اس نے بینکس کی نیچکاری پر ریپورٹ تیار نہیں کی جبکہ ریپورٹ خود ریزرونگ کے موقعی نے تیار کی ہے سپریہ شیرینیت نے کہا کہ یہ اور بھی تشویشناک ہے کہ ریزرونگ کو حکومت کے دباؤ میں یوٹن لینا پڑا انہوں نے کہا کہ جب نوٹ بابندی آید لگائی گئی تھی تب بھی حکومت نے ریزرونگ کی نصیت پر کان نہیں دھرے تھے اور ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا آج پھر ویسی صورتیال پیدا ہو گئی ہے اور ریزرونگ پر خاموشی رہنے کا دباؤ ڈال کر بینکس کی نیچکاری کی جا رہی ہے وزیر خارجہ ایس جیشنکر کے ریمارکس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ سرط پر اختلافات سے کہیں زیادہ یہ بات اہم ہے کہ ہم باہمی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یاد رہے کہ گشتہ روز ایس جیشنکر نے کہا تھا کہ چین اور ہندوستان کے اتحاد کے بغر ایشیا کی صدی کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے اختلافات سے کہیں زیادہ باہمی مفادات اہم ہیں اور کہا کہ ایک دوسرے کی کارٹ کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھنا ہوگا غازیاباد کے موڈی نگر میں دو ماسوم بچیوں کا اغواہ کیا گیا اور پھر ایک بچی کو موت کی نین سلا دیا گیا دوسری بچی گنے کے کھیت میں بےہوشی کی حالت میں برامت بھی پولیس نے محلوک بچی کی لاش کو خبزے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا جس کی رپورٹ ہنوز سامنے نہیں آئی ہے یہ واقعہ روری گاؤں کا ہے جہاں داخل ہونے سے پہلے ہی متاثرہ کا گھر ہے جس میں اس کی فیملی چھپر ڈال کر رہتی ہے متاثرہ کا والد عمران مزدوری کرتا ہے عمران کے گھر کے باہر پولیس تائیونات کی گئی ہے یہاں سیکڑوں لوگ جمع ہیں تین بیٹیوں کا باپ چالیس سالہ عمران کی جس بیٹی کا ختل کیا گیا اس کا نام سانیہ ہے آس صبح پانچ بجے اس کی لاش برامت بھی سانیہ صرف نو سال کی تھی چھ سال کی اس کی بہن شفا کو پولیس نے سخت مشاخت کے بعد گرنے کے کھیس سے زندہ ڈھونڈ نکالا اس کے بعد سانیہ کی لاش بھی پولیس نے تلاش کر لی نو سالہ سانیہ کے گھر کے باہر بیٹھے گاؤں کے لوگ بات کر رہے ہیں اس کی حالت دیکھ کر اس کے ساتھ ہوئی درندگی کا اندازہ ہوتا ہے پولیس نے ریپ اور ختل کے الزام میں تیس سالہ گاؤں کے نوجوان کپل کے شب کو ہراست میں لے لیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے اسمت دری اور گلہ دبا کر بچی کو ختل کرنے کا جمع خبول کر لیا ہے ایمہ چرپردیش میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں مسلسل بارش کی نتیجے میں کانگرہ زلے میں سیلاب آ گیا ہے جبکہ چکی ندی میں سیلاب کے ندیجے میں چکی ندی پر واقع ریلوے پول مندم ہو گیا پول ٹوٹنے سے پتھانکوٹ اور جوگندہ نگر کے بیچ ریلوے سرویس متاثر ہو گئی ہے ناظرین آخر میں سرخیوں پہ ایک اور مدی حکومت دلی میں جاری صحت اور تعلیم کے اچھے کام روکنا چاہتی ہے سی بی اے چھاپوں کے بعد منیشری سوڑیا کی پریس کانفرنس کہا دو چار دن میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا بڑی سازش کا لگایا الزام عوام قادلیہ پر اعتماد کھونا جمہوریت کی بہا کیلئے خطرات چیف جسٹس انوی رمنہ کا احساس ملک کے موجودہ حالات پر ظاہر کی تشفیش وکیلوں کو معاشرے میں تبدیل کیلئے کام کرنے کا دیا مشورہ بینکس کی مسلسل نیجیکاری اپنی تشفیش ظاہر کرنے کے بعد آر بی آئی کے یوٹن پر کانگریز کی تشفیش کہا آر بی آئی جیسے اہم ترین مالیاتی ادارے کو بھی مودی سرکار کے دباؤ میں کام کرنا پڑا ہے غازی آباد کے مودی نگر میں دو معصوم بچیوں کا غوا اور اسمت ریزی نو سالہ بچی کو گلہ دبا کر ختل کر دیا گیا علاقے میں سنسنی ناظرین اس کے ساتھی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دے اللہ حافظ مجھے اور ساری ساری ساتھ